محمد جبران ناصر میرے پاس بہت محدود وقت ہے آج اور مجھے پتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں انگرو کی ٹیم سے آپ ایک بہت بڑی کوپریشن ہے پاکستان میں آپ کے بہت زیادہ پروجیکٹس ہیں جو آپ سی ایسار کے ذریعے کرتے ہیں سپورٹس کے فروغ کے لیے کرتے ہیں خواباتین کی ہلتھ کے لیے کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے کرتے ہیں تو مجھے لگا اگر میں تھوڑی بہت باتیں پاکستان کے کرمینل جسٹس سسٹم کے بارے میں آپ کو بتا سکوں تھوڑے فیٹس بتا سکوں تاکہ آپ اگر وہ انٹرکیسی سمجھ جائیں تو شاید آپ کو کہیں آئیڈیا آئے کہ ہم اپنی اویننس کیمپین میں اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں معاشرے کی ذہنی نشر نمہ ان چیزوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے ہمارا پاکستان کا جو فوشداری کا نظام ہے جو کرمینل جسٹس سسٹم ہے وہ ہر لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ بروکن ہے میں آج گرل چائلڈ کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں بلخصوص ان بچیوں کے حوالے سے جن کو چائلڈ میریج کا نشانہ بنایا جاتا ہے واقعہ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک دن والدین کو پتا چلتا ہے کہ ان کی بیٹی گھر سے غائب ہے اس کی عمر دس گیارہ بارہ تیرہ سال بھی ہو سکتی ہے پندرہ چودہ سال بھی ہو سکتی ہے وہ جاتے ہیں تھانے رپورٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کوئی نامعلوم شخص کسی نامعلوم نیت سے یا بدفعلی کی نیت سے میری بیٹی کو ٹھاکے لے گیا ہے چوبیز گھنٹے کے اندر almost in 9 out of 10 cases the police gets to know where the girl is the police gets to know کہ لڑکی کس کے ساتھ ہے اور ان کو ایک نکا ناما بھی وارٹ سائپ کی صورت میں یا جو بھی بچی کو اٹھا کے لے کے گیا تھا وہ لاکے دے دیتا ہے اور پولیس کا 9 out of 10 cases میں پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ والدین کو فون کر کے بولتے ہیں جن کی بچی غائب ہے کہ مبارک ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی حرام کام نہیں ہوا ہے کم سے کم آپ کی بچی نے شادی کر لی ہے آئیں دھانے آئیں بیٹ کے بات کرتے ہیں معاملے کو سلجھاتے ہیں اس بچی سے ان حالات کے اندر جس کو شاید یہ نہیں پتا کہ اگر وہ اپنی گھر سے گئی بھی because it was a reason کہ والدین صدخفہ تھی abuse کا شکار تھی یا اسے seduction کا نشانہ بنایا گیا اسے لیور کیا گیا اسے کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی آتوں میں ڈالا کیا جسے کچھ لوگ grooming بھی کہتے ہیں اس کا نشانہ بنایا گیا وہ گھر سے باہر گئی شاید اس وقت اس brief moment اس کو پتا تھا کہ میں جو کر رہی ہوں والدین کی مرضی کے خلاف کر رہی ہوں ان کو یہ بات پسند تو نہیں آئے گی جب بھی ان کے سامنے آؤں گی یا مار پڑے گی یا ڈانٹ پڑے گی یا غصہ ہوگا گھر میں بچوں کو مارنا کوئی انہونی بات پاکستان میں نہیں ہے میں بھی بطور بچہ بہت پٹا ہوں والد سے کم والدہ سے زیادہ تو یہ خطرہ ہر بچے کو ہوتا ہے بٹ اس عمر کے اندر کیا اس بچی کو یہ احساس ہے کہ جو وہاں چلی گئی اور اس نے کاغذ پہ دستخط کر دیئے اس کے implications life long کیا ہیں اور اب اس بچی سے کیا توقعات لگائی جائیں گی اس کو یہ یہ تو بتا دیا گیا تھا گھر سے لے جانے سے پہلے کہ تمہیں توفے کے طور پہ کیا کیا دیا جائے گا مگر شاید اس سے یہ علم نہیں ہے کہ اس کی آگے آنے والی زندگی کن شرطوں پہ جی جائے گی جس کے اندر اس کا اپنا کوئی stake نہیں ہوتا بنیادی طور پہ اس لیے چونکہ وہ چھوٹی بچی ہے دوسری بات اس لیے کہ اس کا جو فیملی سپورٹ سسٹم تھا اس کو وہ چھوڑ آئی ہے اس کو چھوڑنے پہ مجبور کر آیا گیا اور اب وہ جن انجان لوگوں میں ہے گو کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں بہو یا بیٹی یا پیار محبت کے لیے لائے ہیں کہیں نہ کہیں پیٹریارکی کی وجہ سے ان کے ذہن میں بھی ہے اے تو اے یہ نا جڑی نس کے آئی سی بھاگ کے آئی ہے نا گھر سے لڑکی اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے یہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے تو ان حالات کے اندر اس بچ بچی جب پولس پوچھتی ہے کہ بیٹا کوئی زبردستی لے کے گیا تھا بندوق رکھ کے لے کے گیا تھا تو بچی بولتی ہے نہیں میں گئی تو اپنی مرضے سے تھی شاید وہ سوال کو بھی نہیں سمجھتی سوال اسے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم زد کر کے گئی تھی یا اس نے بولایا تھا اور تم چلی گئی تھی کیا وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ کہاں جا رہی تھی اور وہاں جانے کے بعد کیا اس کے ساتھ ہوا سارا کا سارا بوجھ کرنیل جسٹس سسٹم ایک مائنر بچی کے اوپر � بندوق نہیں اٹھا سکتی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈال سکتی کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتی بہت سارے کام نہیں کر سکتی آپ اسے نوکری پہ نہیں رہ سکتے وہ چائیڈ لیبر کے زمرے میں آئے گا وہاں پہ ہمارا سسٹم سب سے پہلے پولس کا ناکام اور فیل ہوتا ہے دوسرا ایک ہمارے ذہن کے اندر قانونی ذہن کے اندر جوڈشل وزم کے اندر ایک کانٹوڈکشن ہے ہم ابھی تک یہ کلیارٹی نہیں لے پائے کہ کیا چائلڈ میریج کے بعد اس انڈر ایج بچی کے ساتھ جو جنسی تعلقات قائم ہوتے ہیں سیکشل رلیشنشپ قائم ہوتے ہیں وہ ریپ کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا کیا وہ بچی دن رات ہر گھڑی جب تک کیپٹیوٹی میں ہے سیکشل اوفینسز کا شکار ہو رہی کی نہیں اب یہ کنفیوزن کیوں ہے چونکہ ایک جگہ عدالتوں نے ماضی کے اندر یہ نظیرے قائم کی ہیں کہ جی چونکہ شرعیت کے مطابق شادی ہو گئی ہے نکاح ہو گیا ہے تو یہ ریپ تو نہیں ہو سکتا بے شک لڑکی کی عمر تیرہ سال کیوں نہ ہو مگر دوسری طرف ریپ کا قانون کہتا ہے کہ کسی بھی لڑکی سے جو سولہ سال سے کم عمر ہو آپ اگر سیکشل ریلیشنشپ قائم کریں ایدھر ان دی فارم اف اورل سیکس اور انٹرکورس وہ ریپ کے زمرے میں آئے گا تو اپیرنٹلی وہ سولہ سال کی ہر پاکستانی لڑکی اگر نکاح میں چلی جائے تو اس کو تین سال پہلے وزم آ جاتی ہے اس کو اب سولہ کا ہونے کا ضرورت نہیں ہے وہ تیرہ سال کی عمر میں کنسنٹ ڈیری ہے اس انٹرکورس کے لیے پھر ایک مزید اور قانون ہے جو کہ تھوڑا مزاق بھی دکھاتا ہے کہ چونکہ ہماری پارلیمان اکثر ایسے کچھ اچھے قانون خواتین کے اور بچوں کے تحفظ کے لیے جورپ اور امریکہ کے کہنے پہ اور ان کے پریشور اور فنڈنگ کی وجہ سے لے کے آتی ہے اور ہم لوگ نی جوکس ریاکشنز دیتے ہیں تو اس لیے ہمارے قانون کے اندر تسلسل بھی نہیں ہے اندازہ کیجئے ریپ کا قانون کہتا ہے to consent to intercourse you should be 16 but sexual abuse کا قانون کہتا ہے کہ even to consent to hugging and caressing you should be 18 میں 18 سال کی عمر میں ایک لڑکی hugging کی consent نہیں دے سکتی وہ child abuse ہوگا مگر 16 سال کی عمر میں وہ انٹرکورس کی consent دے سکتی ہے اگر 17 کی ہے تو وہ ریپ نہیں ہے تو child abuse ہے تو یہ اجز دیفرن دیفرن ٹائم سے ہم پلگ ان کرتے ہیں but چکہ یہ قانون ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے it is a marital status of a girl give her that wisdom and that level of awareness which the law otherwise associates to a child at the age of 16 or 18 given it's an offence of rape or sexual abuse یہ کانونٹردکشن ہمارے عدالتوں کے اندر بھی ہے ہماری انویسٹیگیشن کے اندر بھی ہے پھر مزید جو ایک چیز سامنے آتی ہے عدالتوں میں جب بچیاں آتی ہیں تو ججز بھی چکہ اسی معاشرے سے آئے ہیں آپ کا most likely جب انگروم انٹروی ہوا ہوگا آپ کی سی وی کے اندر آپ کی ڈگریز آکھے ہوں گے آپ کے مارکز دکھے ہوں گے کچھ شاید آپ کی اپٹیٹو ٹیسٹ ہوتے ہوں گے ٹیم ایکٹیوٹی ہوتے ہوں گی but they don't really get into your family values and often you are surprised don't mind but often you are surprised who you are sharing the floor with next cube میں جو بیٹھا ہوا جب آپ لوگ کی پولٹیکل ڈیبیٹس آپس میں ہوتی ہوں گی سوشل ڈیبیٹس ہوتی ہوں گی کوئی ٹاپک ٹرنڈنگ کرتا ہوگا ٹوٹر میں اور آپ لوگ آفس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہوں گے تو بہت ساری خواتین یہاں پہ آئے رول کرتی ہوں گی کہ میں نے ابھی بھی کیا سنا ہے اپنے فلور کے اوپر مگر چیزوں ہم فیملی ویلیز کو لے کے نہیں آتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بینیفٹ ٹیم ورکنگ میں اس انوارمنٹ میں کیسا لے کے آرہے ہیں اسی طرح سے ہماری جوڈیشری ہو جائے ہمارے وکلا ہو جائیں جو کہ نوبل پروفیشن بلیک کوٹ پہنتے ہیں اس تیرہ سال کی بچی کو عدالت جب لایا جاتا ہے تو وہ وکیل جو اس انسان نے کر کے دیا ہے جس نے اس بچی کو اگوا کیا تھا وہ کہتا ہے بھائی یہ تیرہ سال کی ہے اب ہے تو یہ جرم کیا کروں وہ وکیل کہتا ہے آپ فکر نہ کریں مجھے قانون اختیار دیتا ہے کہ میں اس کے ایفرڈیوٹ پر لکھوں مجھے قانون اختیار دیتا ہے اس کے ایفرڈیوٹ پر لکھوں اور وہ اپلیکیشن کوٹ میں فائل ہو جاتی ہے کوٹ میں جج صاحب کے پاس آتی ہے جج صاحب سے اتنا سوال پوچھتے ہیں کہ بیٹا پسند سے گئی تھی پسند سے شادی کی کی نہیں کی بچی اس محول میں سٹل نوٹ نوئنگ کہ کیا ہونے والا ہے وہ صرف سر ہلا دیتی ہے اور اس بچی کو یہ آرڈر کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے اس بڑکے کے ساتھ کہ جب تک عدالت تو جو کیپٹیوٹی ہے بچی کی اس کو اب کوٹ کی انٹیرم پروٹیکشن بھی مل گئی ہے پانچ شے مہینے گزر جاتے ہیں اس بچی کے میرے تجربے میں جو کیسز میں نے کیے اس میں بچیاں اس دوران پریگننٹ بھی ہو گئیں اس میں بہت ساری بچیاں ملٹیپل ڈس آرڈرز کا شکار ہوئیں منٹل ہیلتھ کے حوالے سے کافی بچیاں بہت زیادہ اپنی عمر سے پہلے سیکشلائز ہو گئیں کیا ہمارا یہ سسٹم بہت سلو ہری اٹ کرنے کے لئے چونکہ ہم اس پورے ڈیبیٹ کے اندر چونکہ وہ لڑکی ہے اور وہ گھر سے گئی ہے اور جنسی تعلقات قائم ہو گئے ہیں تو بہتر ہے اس کو نکا کی چادر اڑا دی جائے اس کو غیرت کی چادر اڑا دی جائے اس کو غیرت کی چادر اڑا دی جائے بچی تیرہ سال کی تھی بندہ چوالی سال کا یعنی کہ اگر آپ اس بچی اسے دور کر دیں گے تو وہ کوئی اور تیرہ سال کی لڑکی ڈھونڈے گا اسی عمر میں انٹرسٹ ہے وہ چوالیس سال کا آدمی بیس سال کی جوان لڑکی سے بھی اسے بھی شادی کر سکتا تھا مگر اس نے اس تیرہ سال کی بچی کے مائن پر پرے کیا اور جتنی یہ بچیاں ریکوور ہوکے ایونچولی واپس آتی ہیں آفٹر ڈاٹ فائی سکس منت پیریڈ ان کو سب سے پہلا ڈر کیڈناپر کیا دیتا ہے جب لے کے جاتا ہے تمہارے والدائن نے تو بندے چھوڑ دی ہیں جہاں نظر آئے قتل کر دو وہ تو غیرت کے نام پر پاگل ہو گئے ہیں بار بار آگے بولتے ہیں ہزار بار بولتے ہیں جتنی میں نے بچیاں ریکوور کی ان سے جو باتیں ہوئی وہ یہی باتیں تھیں کہ ہمیں ڈرائیا تھا کہ والدائن تمہیں accept نہیں کریں گے that's why at every juncture وہ اس انوارمنٹ کے اندر فورم بولتی ہیں پرنٹس کے ساتھ نہیں جانا it is only کہ جب ان کو بہت ایفرٹ کے بعد کسی شیلٹر ہوم میں ہم شفٹ کرواتے ہیں اور وہاں پہ سوپروائز میٹنگز ہوتی ہیں والدائن کے ساتھ اور بچیوں کو پتا چلتا ہے is that the fifteen minute or the ten minute one chalo have you got five more میں بہت ایسے اس لئے بول رہا ہوں جو کہ ٹائم کم ہے اور ٹاپک بڑا ہے معذرت اس کے لئے تو اس دوران ان بچیوں کو پتا چلتا ہے اور یہ میرے والدائن ہیں یہ مجھ سے بھی بھی پیار کرتے ہیں یہ مجھے ماریں گے نہیں یہ میری تعلیم پہ توجہ دیں گے مجھے اپنائیں گے اور بچی کا پہلا ریاکشن ہوتا ہے مجھے پلیز جہاں سے نکالیں میں گھر جانا چاہتی ہوں because the life she is exposed to وہ کمپلیٹلی کسی پہ dependent ہے وہ پٹتی بھی ہے وہ ابیوز بھی ہوتی ہے بہت سارے کیسز شاید آپ میں دیکھوں گے پچھلے سال کے اندر ایک دو کیسز بہت وائرل ہوئے میں نام کسی بچی کا نہیں لینا چاہوں گا شاید آپ کے ذہن میں آرہا ہوگا اور ان کیسز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بچیوں کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں بچیوں کی ویڈیوز ویڈیوز ویڈیو پہ فیس بک پہ آ جاتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں میں خوشی سے گئی ہوں میرے والدین میرا پیچھا چھوڑ دیں میں نے خوشی سے شادی کی ہے but when these girls are recovered they tell me one on one کہ جی اس تیس سیکنڈ کے ویڈیو کے تیس ٹیک ہوئے تھے مجھے ہر ٹیک کے بیچ میں تھپڑ مارا گیا تھا چونکہ میں فمبل کر رہی تھی چونکہ لگ نہیں رہا تھا کہ میں نیچرل ہی خوش ہوں کہ میں جہاں آئی ہوں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف اگر ایک چھوٹی بچی کی لاش کچھرے کے ڈبے سے ملے گی قصور میں تو we realize child abuse is going on ہم کس لیول کے اوپر جا کے ہماری ایک سنس جاگتی ہی یومینٹی کی تو اس criminal broken justice system کے اندر جو یہ سارے معاملات ہیں already investigation کو لے کے چیزوں کو لے کے اس میں یہ تمام چیزیں جو آپ نے مجھ سے پہلے سنی ہے یہاں پہ کہ exposure کی کمی ہے representation کی کمی ہے وہ بچی اس تیرہ سال کی عمر میں کس چیز سے گزر رہی ہے کن سوالات سے جنجری ہے definitely کوئی male judge کم ہی realize کر پائے گا پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ میں خاتون judge ہر لیڈی شپ آشا ملک نومنیٹ ہوئیں ابھی دو دن پہلے لاہور بار کی ڈیڑھ سو سالہ تاریخ میں پہلی بار وکیلوں نے خاتون کو بطور secretary elect کر لیا سبہات ریزیون کا نام ہے سندھ کی کروڑا آبادی ہے مگر ہائی کورٹ کے اندر صرف دو ہر لیڈی شپ راشتہ سلطانہ راشتہ اسد اور قوس سلطانہ judges ہیں تو جب آپ کے پاس representation بھی نہیں ہیں ان offices کے اندر آپ پولیس کے محکمے میں جائیے investigation کا محکمہ دیکھئیے ios majority آپ کے execute majority آپ کے مرد ہیں وہی جو باپ کو فون کر کے مبارک بات دے رہا ہے شاید وہاں پہ اگر آئیو کوئی خاتون ہو تو ایک reaction ڈیفرنٹ آئے ایک empathy ڈیفرنٹ لیول کی آئے تو نہ ہمارے پولس میں وہ representation ہے نہ judiciary میں وہ representation ہے اور نہ معاشرے میں وہ representation ہے شاید آپ کی operation کے لیے directly اس political issue پہ بات کرنا problematic ہوگا یار clergy نہ ناراض ہو جائے ایک clergy بہت ناراض ہو جاتی ہے اس ملک کے اندر شاید pre teenage pregnancy کے پر آپ بات کر سکتے ہیں پاکستان پاکستان has one of the highest rates for that and the mortality rate because of teenage pregnancies the number of still-borns-borns and the miscarriages which happen in the country پاکستان has the sixth highest number of child brides in the world تو شاید ہم اس بات میں بات کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو تینج پرگننسیز ہوتی ہیں یہ بہت خطرناک ہیں maybe that may discourage early marriages شاید ہم اس بات میں بات کر سکتے ہیں کہ لاہور میں فیڈل شریعت کوٹ کے اندر 2020 میں ایک صاحب گئے اور انہوں نے کہا یہ جو چائلڈ میریج لو ہے پنجاب کا میں سندھ کی بات نہیں کہہ رہا پنجاب کا جس میں کہا ہے کہ 16 سال سے کم عمر لڑکی سے نکاح ہوگا تو سزا ہے جرم ہے یہ تو بڑا غیر شرعی ہے تو بڑا ایک wisdom سے بھراوا judgment فیڈل شریعت کوٹ نے دیا شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام احادیث کو اور قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دیکھیں جی اسلام کے اندر تعلیم پہ بھی بڑا فوکس ہے اور وہ تعلیم مرد کے لئے بھی ہے اور عورت کے لئے بھی ہے اور ہمارے آئین کے اندر ہے کہ پندرہ سال تک تو fundamental right to education ہے تو ہمارے خیال میں یہ 16 سال کی عمر مناسب ہے کم سے کم بچی کا بنیادی تعلیم کا حق تو پورا ہو جائے گا پندرہ سال تک پھر وہ 16 سال میں شادی کرل اگر کرنا چاہتی ہے سن میں خیر یہ ایج 18 ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ shimmer of hope بھی ملتا ہے کہ جی there is some wisdom but wo piece of paper رہ جائے گی judgment اگر ہمارے تمام باقی criminal justice system کے جو ونگز ہیں police prosecution اور judiciary as a whole improve نہیں کرتی اور ہم اپنا discourse in cases اور in issues کے بارے میں improve نہیں کرتے ہم شاید کبھی کبھی i do not know ایک بات ہوئی تھی exposure کے حوالے سے pink bus کے حوالے سے شاید میرے خیال میں وہ short term ایک اچھا suggestion ہے کہ آپ pink bus چلا دیں چونکہ otherwise crime کا کسی وقت چیز کا خطرہ ہوگا but ایک fundamental سی بات ہے جب segregate کرتے ہیں اس کا ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی کسی لڑکی سے بات ہی نہیں کی جو آپ کے ساتھ آپ کی جماعت نے پڑتی ہے یا آپ کی school نے پڑتی ہے تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ بھی annual exam کے بارے میں اتنی پریشان ہے جتنے آپ ہوتے ہیں اس کو بھی اے چاہیے جیسے آپ کو چاہیے ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ یار کیمرج میں میں apply کروں یا اکسوڈ میں میں apply کروں وہ بھی خواب دیکھ رہی ہے top کرنے کے یا بہتر جانے کے اس نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کہیں بڑی جگہ پر نوکری کرے یا کوئی بھی ڈگری آگے حاصل کرے فردر جا کے چونکہ آپ صرف اس کو دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کا total اور میں یہ لڑکوں کے بات پر بات کر رہا جب ہم سکول میں ہوتے ہیں آٹھ ہی ساتھ ہی نوی جماعت میں ان سکولوں میں جہاں انٹریکشن نہیں ہوتا اس اگریگیشن نہیں ہوتا تو جب لڑکی آپ کو سو میٹر سے نظر آئے گی تو آپ کے دو ہی تفسرے ہو سکتے ہیں کیوٹ ہے کیوٹ نہیں ہے آپ اسے objectify کریں گے میں نے شاید ایک تھوڑا ایک دیسنلز استعمال کر دیا کچھ رڑکے کوئی اور برا لگ استعمال کریں گے تو وہ بھی انسان ہے ایک دھڑکتا دل ہے ایک ذہن میں بھی خیال آتے ہیں روشنی ہے یہ تب ہی ہوگا جب آپ ایسے محول پیدا کریں گے سپیس فور ڈائلوگ پیدا کریں گے اور میرا بہت وقت ہو گیا میں خواتین کو یہاں پر سننے کیلئے خاص فور پائیا ہوں ان کو سنیں گے تو اس کے ساتھ میں خفتو ختم کروں گا امید ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیے شاید آپ کی کسی نئی کیمپین میں آپ کے کام بھائیں شکریہ